موسیقی 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 آپ جانگے ہیں دنیا پاک ہاں ہوگا جائے گا تو واپس نہیں چاہے گا گا. BitGoin ہمارے پانچے میں regulated regulations اور پورا آئیں تو اب پورا ہی انگی تو انگی Hideaway сы یا ایکوٹی اور ایکیت رجی تو نہیں ہے ایسے کلاث میں پہس ایسے گے تو کلاث میں ایسے کلاث میں بہت اے پیسے کلاث میں ایک اپنک میں اپس سی کلاث میں رہا ہے یہاں پر یہاں تو خرم ایسے کلاث میں پہنچے پہنچہ ساری کے بعد ایک تو انہوں نے ایک تینچاس آیا کہ پوئینٹ ہوگی اس سے پھوڑا ورائٹ ہی رہنا چیز ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے پیسہ بنے گا اور آرام سے بنے گا ہڈ بڑی نہ کریں جلدوائی نہ کریں دلے نہ اب دوسرا سوال یہ کہ جن لوگوں نے آپ کیسا لگانا منیشی سمجھ سعی ہے تھوڑا انتظار کریں کیا طریقہ بیسٹ ہوگا آپ کے ساتھ سے جیسا منٹا کی 60-70% نیگٹیب آلوڑی پرائیس تھے زیادہ سے زیادہ 5-5% اور کریکشن دیکھ سکتے ہیں یکریئن ایشیا کا جو ایڈیشنل کوئی انکرمنٹل نیگٹیب ہے وہ اگر آ جائے تو باجہ بہت پوری طرح کریکٹ ہو جائے یا پھر آئیل پرائیسز بہت پر جائیں تو انکرمنٹل نیگٹیب دونوں ہی اگر آپ میڈیل لیول پر assumptions پکڑ کے چینے کی اوائل پیسز بہت زیادہ یہاں سے نہیں پڑے گی یا یکریئن ایشیا تھوڑے solution کے نوٹ میں جائے گا تو براؤڑیس 5-7% کے downside assumptions سے 150% کا upside assumptions کیا جا سکتے ہیں تو رسکس تو ریبورٹ فیوریبل ہے current environment تو پورا 100 روپے اگر لگانا ہے تو پورے 100 روپے امد لگائیے یا 30 سے 40 روپے لگا سکتے ہیں سار فٹے کا فائر پاور لگنا سیئے اگر بزار اور نیچے کرتا تو کنوکشن لیولز نیچے کی لیولز سے جو مارکٹس نے approved دیا ہے in spite of very high oil prices یہ confidence boost دستا ہے اوکے تو یہ ہے آپ کے لیے بلکل ابھی بھی پیسہ لگانے کی رائے دھیمے دھیمے کر کے آپ پیسہ لگائیں اب منیش کی ایک بڑا سوال ہے کہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اتار چڑھا بھر ہیں ماہول میں کون سی themes کون سی sectors رہیں گے جہاں پر پیسہ لگانا بہتر ہوگا risk کے لیے آج سے return کے لیے آج سے آپ کی کیا رائے سے ٹھیک ہے مارکٹ چونکہ risk on risk off کے بیچ میں کافی volatile ہو سکتا ہے میرے ایکسٹریم شورٹ کن میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں پر decent earnings کو تھی visibility ہے نیک تین سال کے point of view سے ان sectors میں اگر invest کریں تو downside protection آپ کی رہتی تو ان لیولز پہ banking میں growth بہت strong ہے جو large bank public sector میں ہاں سے 25-30% کی minimum earnings growth assumption کی جا سکتی in next 2-3 years پہنگ اور چونکہ FIS کی selling ہو رہی ہے banking shares میں یہ shares آپ کو اور reasonable valuation کی ہیں similar is the case with insurance BFSI as a space بہت ہی زیادہ attractive ہوگیا technology جہاں پر guided آپ کی growth assumptions ہیں for the next 3-4 years آپ کی سکتی کہ valuations آئی ہیں روپی کا جو depreciation ہے جو ہوگا مجیم market currencies risk assets مانے جاتے ہیں currency depreciation ہوگا تو جو earnings roll currency depreciation جو ابھی تک factor نہیں ہے وہ ہائی term valuations کو support کریں گے کیونکہ growth visible ہے technology ایک consumer stables consumer stables میں raw material cost revenue بہت زیادہ آئی ہو جائیں گے packaging جو کہ یہ pharma کے لئے بھی ہوتے ہیں پر یہاں پر price elasticity ہوتی ہے pharma sector میں کیونکہ FMCG space میں کچھ حد تک price elasticity رہتی ہے consumption 4 وہ ہو جاتا ہے تو pharma space جہاں domestic pharma یا B2B injectables spread you know specialty portfolio export market کو cater کرتے وہ اچھا گھر ازام شنگ کیا جا سکتے اور جو 4 sector ہے جو ایک term contract یا تو آپ commodities لیجیے جو ایک دم tail winded sector ہے آج جی 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 آٹھ نو میں ایک سال commodities بہت سٹرونگ رہیں یا پھر user of commodity جو کی autos ہیں میرا یہ ماننے کہ medium term commodity prices lower ہی رہیں گے آج کی رکھ سے تو یہاں پر user of commodity جہاں most of the negative price میں ہے جی ہائی risk play ہے بہت یہاں پر upside potential طرف strong روز ہوتی ہے وہ ہے آپ کی automobile جو established automobile companies جن کا business model بہت زیادہ disrupt نہیں ہوتا ہے electric vehicle environment وہاں پر ایک classic value play آپ پی multiple size رکھیں پی earnings depressed but جب بھی earnings revive ہوں گے تو پی multiple not play اور beaten down sector تو as a contract play autos میں ملائی بہت connection جو ملٹی ماہول میں کیسے فنڈ ٹھیک رہیں گے ملٹی کے فنڈ لیے جائیں یا لارچ کے فنڈ لیے جائیں اور دوسرا کیا ڈیٹ اور ایکویٹی کے مکس والے فنڈ بھی ٹھیک رہیں گے میرے ساتھ ملٹی کے آپ کو ریسک ریوارڈ سٹیبل رہتا ہے سمال کے فنڈ میں تو بہت زیادہ پیسہ پناہ ہے لارچ دو سال میں یہ آگے دو سال میں لارچ 2 یس کے ریٹرن کے تیمبریزن میں بہت ہی سیکھا رہے گا اور کیا ہے کی جو ملٹی سمال سمال رہے گا ملٹی کیاپ آپ کو بیس بوڈ دو دیتا ہے تو از اپوز تو جس پیور لارچ کیاپ اور پیور ملٹی کیاپ سمال کیاپ میرے ساب سے ہائی پریڈ یا ملٹی کیاپ ملٹی کیاپ ایک بیتر پلیس رہے گا ایک سکوزن کے یہ ہے آپ کے لئے پورا کپورا میری فنڈ میں اپنی بہمولی رائے ہمارے دشکوں کو دینے کے لئے آئیے یہ تھے منیس سنسلیہ صاحب اور اس بازار سر سے ہرے نشان میں پیجی سے لوٹتے ہو دکھرے دن کی